بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفوں ذات پاک کی جیسے نے یہ قرار تخلیق کی درود و سلام آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ قرار تخلیق کی گئی ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے جو مفتی قاسم فقری صاحب کے گرفتار جو اور اس وقت جو کراچ کی صورتحال ہے اور اس کے اوپر جو وزیرے داخلہ سندھ ہیں ان کا کیا سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی آپ ان کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوگا اور اس کے بعد جو مجودہ باپر شیلنگ ہو رہی ہے جو سیچویشن ہے یہ بھی آپ ان کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوگی اور تحریکل بائیت پاردن کے مرکز کے والدے جو خبر پھیلائی جارے گروپ میں وہ بھی آپ ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر جانس کریں گے چینل پر نہ ہے تو اس کو لازم سبسکریب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں جیتنے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جو کراچ کی اس وقت مجودہ سیچویشن ہے جو تحریکل اویٹ پارک ترمی ساتھ گزاری ہے تو آئیے وہ پہلے مناظر دیکھیں پھر ہم اس کو بعد میں بات کرتے ہیں موسیقی 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 ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں آپ اپنے پیغام پوچھونا یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں ایک مادمی کو مار دیا آپ زخم پر مرم بھی نہیں رکھنے دے رہے ان کو بولا مسلمان ہیں کون ہیں یہ لوگ اللہ حسانی کرے گا جائیں ہمارے شہید کے حوالے سے ہمارے شہید کے حوالے سے یہاں پر یہ چیزیں بنی ہوئی تھی پوسٹر بنا ہوا تھا وہ سب انہوں نے پھار دیئے اور سب چاروں طرف سے پریس قلب کو سیل کر دیا ہے ہمیں ہمارے شہید کا سوئم بھی منانے نہیں دیا جارہا ہمیں سوئم بھی کرنے نہیں دیا جارہا اتنا ظلم یہ بالکل خلط ہے اور یہ ظلم ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے یہ کیا سمجھیں ہمیں یہاں پریس قلب سے روکیں گے پھر کیا ہوگا پھر پھر اس آگے کا جو ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار مکمل یہ تمام مکمل انتسانی ہے اور یہ خلط کر رہے ہیں اور خلط رویہ ان کا ہم میں یہاں پر بھی پریس قلب پر موجود ہوں ڈیڑھ دو بج رہے ہیں یہاں پر چاروں طرف سے سیل کیا میں اکیلے ہی آیا ہوں ہمارے کارپونام کو جاگہ جاگہ سے روکا جا رہا ہے ان پر چھاپے لگایا جا رہا ہے یہ خلط رویہ ان کا یہ بلکل بند ہونا چاہیے آپ کیا چاہتے ہیں کیا پورے ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں ایک تو ہمارے بندوں کو آپ شہید کرتے ہیں اور شہید کرنے کے بعد پھر ہم یہاں پر اگر آتے ہیں ان کا سوئم منانے کے لیے تو آپ کو اتنا خوف اتنا تاریح آپ کیا پر کیا میں سوئم بھی نہیں منانے کیا جا رہا ہے آپ کیا چاہتے ہیں ہم سب کو ماننا چاہتے ہیں تو آئیں ہم سب پر بم ڈال دیں ہم سب کو مار دیں مگر اس طریقے سے ہم بلکل رویہ برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ایک فریس کلپ کی اوپر بھی ہمارے ایک سوئم کو بھی روکنے کے لیے آپ اتنا فریشان کل معاملات کر رہے ہیں یہ وہم واضح پیغام دے رہے ہیں میں یہاں پہنچ گیا ہوں آپ کا یہ رویہ بلکل غلط ہے ہمارے کارپنان کو آنے دیا جائے تو ناظنی یہ چمہ منارز جو آپ نے دیکھا کہ شہرین گرفتاری تقرار اور پھر ہم پہلے بات کیا لیں دیں تھوڑی جو سندھ کے وزیر داخل ہے سندھ کے وزیر داخل نے کہا کہ مفتی قاسم فقری صاحب نے جو اپنی گرفتاری دیئے انہوں نے گرفتاری ایک پلین کے تحت دیئے ایک منصوبے کے تحت دیئے اور ان کی ایک فرمیشی گرفتاری دیئے اور ان کو فرمیش کے مطابق گرفتار کیا گیا ان کے یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جو گرفتاری ہوئی ہے مفتی قاسم فقری صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں ہمارے کارکنان گندر اس وقت بہت بڑا غصہ ہے اگر ہم دوبارہ یہاں پر پہنچتے ہیں تو حالات مزید کیا انہیں کشید ہیں اور ان کے ساتھ دیگر جو حساس ادارے تھے وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھے تو انہوں نے کہا کہ میں یعنی میں وہاں پر پریس کلپ پہلے پہنچوں گا اور پہنچ کر اکیلا یعنی ایک امیر جو اس مارچ کو قیادت کر رہا تھا اس مارچ کی اور اس کے ساتھ پورے کراچی کی تحریک ربیت پاکستان کی کیا گزید ڈیڑھ کروڑ پاپولیشن کی کیا ہے وہ امیر ہے صدرہ وہ اکیلے چل جاتے ہیں کراچی پریس کلپ اور ان کی یہ جو گرفتاری ہے اس لیے مشکوک ہے اور یہ فرمیش ہے کہ جب یہ مجھے گرفتار کر لیں گے آپ نے مجھے لے جانا ہے جب آپ مجھے وہاں پر لے جائیں گے تو اس کے بعد وہاں پر بیٹھ کر جو نہ مجھے بھی قربانی کا بکرہ اپنا لیا جائے گا اس کے بعد میرے جو کارکون ہیں ان کے اندر بھی غم و غصہ ٹھنڈا گو اور وہاں پر جب معاملات ہوں گے تائق پا لیں گے تو اس کے بعد آپ نے مجھے دوبارہ وہاں سے اٹھانا ہے یا میرے کچھ لوگ آئیں گے جن کے ساتھ آپ رابطے موں گے وہ مجھے یہاں سے لے کر دوبارہ اس مارچ میں اس دھرنے میں پہنچا دیں گے جہاں پر کیا کیا جائے گا میری جانب سے اعلان کیا دے جائے گا کہ ہمارے حکومت کے دونے جو مذاکرات ہیں وہ سکسیسفل ہو گئے ہیں وہ کمیاب ہو گئے ہیں لہٰذا یہ یہاں پر جو مارچ ہے یہ تجاج ہے وہ ختم کیا جائے تھے آپ کو معلوم ہے کہ تحریک الابیت پاکستان کے جو مرکزی کیادہ ہے جس میں قاضی محمود ایوان صاحب سرپراستیالہ تحریک الابیت پاکستان رکون شورا علامت فکرستان صاحب جو ہے وہ بھی کراچک اندر مجود ہے تو یہ سٹوری سنائی ہے وزیر داقلہ سندھ نے یہ اس کی بات ہے اب اس کی بات کے ساتھ اتفاق کرنا یا نہ کرنا وہ آپ کا بھی حق ہے اور میرا بھی حق ہے یہاں پر ایک بات یہ تو ہے کہ مفتیم قاسم فکری صاحب کو اکیلے پریس کرب کے بیر نہیں جانا جائے تھا آپ ایک کمیٹی سار بناتے ہیں اس کمیٹی کو آپ بھیجتے ہیں وہ جاتی وہاں پر حالات واقعات کا جائزہ لیتی جب آپ اکیلے گئیں تو مخالفین کو اور منافقین کو یہ موقع مل ہے کہ وہ آپ کے خلاف روپا گھنڈا کریں اور تحریک پاکستان کے کارکران کو ان کی قیادت کے خلاف بھی بھڑکانے کی کوشش کی گیا اور یہ انہوں نے مثال ایسے سننے پیش کرنے کوشش کی جیسے یہاں سے تحریک انصاف کی جو لیڈر شکتی وہ اپنے کارکران کو لے کر کہاں چلی گئی تھی اسلام بار ڈی چوب اور پھر وہاں سے علیمین گھنڈا پوچھتے وہ چلے گئے اپنی گرفتاری دینے تو یہی وہ سین وہ کہتے ہیں کہ مفتی قاسم فقری صاحب جو ہیں وہ تحریک کے ساتھ بھی کارکران صاحب کے بھی دھوکہ کریں اپنی فرمیشی جو نے گرفتاری دے رہے ہیں یہ حکومتی وزراء اور یہ تحریک پاکستان کے جو مخالفین ہے وہ بات کریں تو مفتی قاسم فقری صاحب کو تھوڑا سے احتیاط کرنا چاہیے تھا کہ صاحب آپ کی ہاتھ میں کمانٹی لیڈ تھی آپ کمیٹی تشکیل دیتے ہیں وہ میمبر یا برادتان کہ یہ جو منافقین ہیں جو آپ کے خلاف پروپاگنڈا کریں بات چیت کریں اور آپ کے کارکنان کو بھڑکانے کی کوشش کریں کہ اگر نیکس مفتی قاسم فقری صاحب یا تحریک الابیت پاکستان کراچی کے قیادت کو اقال دیتی ہے تو ان کی اقال کے اوپر جنب کارکنان جنب سڑکن پر نہ نکلیں تو یہ ایک پروپاگنان جنب تحریک الابیت پاکستان کے انگیسٹ کیا جائے تو تمام کارکنان سے گزارش یہی ہے کہ آپ ان پرپاگنڈوں میں بالکل نہ ہیں کیونکہ جو منافقین ہیں اب وہ آپ کے یونیٹی کو آپ کے جذبات کو ساتھ کھلنا چاہتے ہیں آپ کے جو یونیٹی ہے جیسے آپ متحد ہیں اس چیز کو توڑنا چاہتے ہیں اگر وہ اس چیز کو توڑنے میں کمیاب ہو گئے تو اس دن آپ لوگ کو شکست ہو جائے گی جب تک آپ متحد ہیں اپنے قیادت کے حکم کو پلوے کہتے ہوئے بہر آتے ہیں اپنے آئین کے ساتھ کنسٹیٹوشن کے ساتھ نظریہ کے ساتھ دوابست ہیں آپ کو یہ شکاست نہیں دے سکتے باقی گرفتاری ہوتی رہی تھی اور مفتی قاسم فخری صاحب جو ہیں وہ بہر آئیں گے اور وہ بہر آ کر بتائیں گے کہ کیا واقعی ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے ایک منصوبے کے تحتیم کیونکہ یہ پھر میڈیا کو بھی حق پہنچتے ہیں کہ وہ ان سے کوئسٹین کریں وہ ایک بات کم ہوئے باقی آپ اپ کی جو اس وقت کی مجودہ کراچھ کی قیادت ہے آپ ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں ان کی کال کو پر لبیک بھی کہیں اور وہ جو آپ کو حکم دیں اس حکم کی عمل پیر بھی بھی کریں اور وہاں پر علامہ فروغرطن صاحب جنہاں وہ کیا اعلان کرتے ہیں کیونکہ حکومت وقت زرداری سندھ کے اندر لوگوں کو لگا کر نواز شریف پنجاب کے اندر لوگوں کو اکسا کر لگا کر ان کا ایک ہی پلان ہے کہ کسی طرح سے افراد تفریج یہاں پر پھیلے اور افراد تفریج کے نتیجے میں ہم پارلیوان سے کیا کریں بہت بڑی کاروائی ڈال کر وہاں سے جو کنسٹیوشن کے اندر ترمیم ہے وہ کروا لیں تو ان کے پروپیگنڈے میں کبھی بھی نہ آئیں آپ اپنی قیادت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں آپ کے ساتھ جو بھی پالٹی یعنی آپ کی جو اپنی پالٹی ہے جو اس کے سربران جو بھی آپ حکم کرے باقی مرکز کے حوالے سے جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مرکز جو ہے نا وہ اس وقت میٹنگ جائے دی تو یہ خبریں بنی بلے گھڑی ہوئی کی جاتی ہیں جب مرکز کے نمیدگان وہاں پر وجود ہے کراچی کے اندر تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے وہ پھر فیصلے کو آگے بھیجیں گے مرکز کے ساتھ یہ یہ سیچویشن ہے اس کے اوپر آپ جانا وہ ڈی سی آن دیں تو اس کے بعد محمل ابھی جو مرکزی قیدین کراچی کے اندر پہنچو ان کا سٹیٹمنٹ آیا نہیں ہے اور گروپوں میں یہ بات شروع ہو گیا کہ تمام کارکنان جانا وہ تیار ہیں مرکز کے اندر جانا وہ میٹنگ چل رہے تو یہ بنی بنی باتیں نہ پھلائے کریں اس دن جتناب کیا کریں کیونکہ جو مرکز کے نمیدے ہیں وہ اس وقت آپ کے اندر ہی موجود ہیں سندھ کے اندر ہی جب ہر گروپ میں یہ خبر جاتے ہیں تو ایک افرا تفریقہ جو سما ہے وہ بن جاتا ہے یہ دن آدن ایمتی اپریٹ جو آپ نے ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اس سوال سے جیسے مزید اپریٹ بھی لگی وہ بھی شیئر کر دی جائے گی اب نہ خیار رکھئے گا اور مجھے دو ہمیں یاد رکھئے گی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ